اسلام علیکم ویورز آگیز یہ ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھیں گے بہت یونیک ڈیزائن بنایا اور خوبصورت ڈیزائن بنایا یہ تو یہ ہم سے بنایا کلیم بھائی نے سربودہ کے لیے اور ساتھ میں یہ ونڈو سیفٹی گریل بھی بنائی ہے یہ بھی بہت یونیک ڈیزائن ہے تو میں نے سوچا ویڈیو بناوں اور آپ کو بھی یہ چیزیں دکھا سکوں کیونکہ کئی بھائی ہم سے ونڈو سیفٹی گریل کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یونیک ڈیزائن گیٹ کا مانگتے ہیں تو ان کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے تو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کون سے گیج میں بنتا ہے اور یہ کتنے میں بن جاتا ہے پھر آپ کو بار بار پوچھنا نہیں پڑے گا تو آپ آسانی سے گیٹ بھی بنوا سکیں گے اور گریلیں بھی بنوا سکیں گے تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جو ہمارے نئے بھی بڑا ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس طرح کی گیٹوں کے ڈیزائن آتے رہیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو چلیے اس کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں آپ کو تو یہ سب سے پہلے مٹیریل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کون سے مٹیریل میں بنتا ہے تو اس طرح کا گیٹ جو ہوتا ہے یونیک سا ڈیزائن وہ ہمیشہ وزنی مٹیریل میں بنتا ہے سولہ گیٹ کے مٹیریل میں ہی بنتا ہے ہلکے مٹیریل میں نہیں بنتا کیونکہ وہ بہت ہی اس میں ڈینٹ بینٹ پڑتے ہیں تو یہ خراب نظر آتا ہے اس وجہ سے یہ سولہ گیٹ کا مٹیریل ہی لگتا ہے اس کو تو چادر جو اس کی ہے وہ سولہ گیٹ کی ہے بیر فریم اس کا چار انچی ڈیڑھ انچی کا پائپ کا وہ چودہ گیٹ کا ہے تو اس کے سیڈوں پہ اور سینٹر میں چار انچی ڈیڑھ انچی کا پائپ لگا ہے اوپر نیچے جو پائپ لگایا وہ ڈیڑھ انچی زرب ڈیڑھ انچی کا ہے لیکن چادر کے بیک سیڈ پہ لگایا کیونکہ چادر ایک جیسے ہی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ نظر نہیں آ رہا تو سیڈ پہ جو ڈبییں لگائی ہیں یہ سٹینلی سٹیل کی ہیں ڈیڑھ انچی آدھ انچی کا پائپ ہے اس سے بنا کے لگائی ہیں تو باقی ہے اس کے اندر کھڑکی پہ ایک رکھی تھی تو یہ ٹوٹل امانٹ میں بن گیا تھا جی پچانوے ہزار کا یہ بنتا ہے جی ساڑھے نو سر روپے فٹ کے حساب سے تیرہ زرب سات کا گیٹ تھا یہ پچانوے ہزار میں ٹوٹل وہاں پہ پہ پہنچا کے سربودہ میں پہنچا کے پچانوے ہزار میں بنا تھا یہ سولہ گیٹ کی چادر میں تو آپ یہ گریلیں بھی دیکھیں گریلیں بھی بہت یونیک ساڈ ڈیزائن بنایا ہے یہ زبردست ڈیزائن ہے یہ اگر آپ بنوانا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایک سیمپل بنا کے ان کو دکھا رہے ہیں بھی رنگ کر کے کیونکہ اس طرح کا ڈیزائن دکھایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں استر کیا ہوا ہے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے رنگ کر کے کچھ اور چیز نظر آتی ہے اس وجہ سے ساتھ میں ایک رنگ کر کے دے رہے ہیں کہ اس طرح یہ ان کے لک بھی نظر آئے گی تو کیونکہ ڈیزائن دکھا دیتے ہیں رنگ کرنے کے بعد ہی اس کی شکل واضح ہوتی ہے اگر اس کو صرف استر لگا دیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ڈیزائن وہ بنایا ہے یا کوئی اور بنایا ہے اس وجہ سے ایک سیمپل آدمی بنا کے دے دیتے ہیں باقی گرلوں کو اس وجہ سے رنگ نہیں کرتے کیونکہ جب وہ فٹنگ کرتے ہیں تو مسالہ بگرہ لگتا ہے تو ساری گرلیں خراب ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ رنگ کروانا پڑتا ہے تو اب اس کے بارے میں مٹیریل کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کون سے مٹیریل میں بنی تھی تو یہ اٹھارا گیٹ کے پائپ میں بنتی ہیں یہ آدھی انچی کا پائپ ہوتا ہے اور باہر فریم اس کا ایک انچی ذرا بیک انچی کا ہوتا ہے اور بیٹ میں بھی لگتا ہے ایک انچی آدھی انچی کا پائپ آپ نے دیکھا ہے تو یہ تین سو بیس روپر فٹ کے حساب سے بنا کے دیتے ہیں ان کو اسی طرح اس کے دلیوری کے چارزیں الگ سے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ونڈو گریل اچھی لگے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر اس ویڈیو میں دے دوں گا تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اس طرح کے ڈزائن بنوا سکتے ہیں گریلوں کے بھی اور گیٹ کے بھی کیونکہ ہماری شاہ پہ اس طرح کے گریلیں اور گیٹ بنتے رہتے ہیں تو بہت کم مارزن میں ہم بنا کے دیتے ہیں اور پورے مٹیریل میں جو مٹیریل کہتے ہیں وہ ہی لگا کے دیتے ہیں یہ نہیں دو نمبری والی بلکل بات نہیں ہوتی اگر اٹھارا گیٹ کیا بنوانا چاہیں گے تو اٹھارا گیٹ میں بن جائے گا اور سولا گیٹ میں جو بھی آپ کہیں گے جو بات ہو جائے گی اس سے اوپر نیچے والا کچھ بھی کام نہیں ہوتا ہے مطلب کام یا زیادہ نہیں کرتے تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور گیٹ بھی بہت اچھا لگا ہوگا کلیم بھائی کا تو چلیے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ